میں ہوں امتیاز سیال آپ دیکھ رہے ہیں سیال سٹیٹ کا ریال سٹیٹ کلیٹر یوٹیوب پہ چینل امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے الحمدللہ سے مارکیٹ کی اپ ڈیٹ ویکلی جو آج لاسٹ ورکنگ دے تھا میں نے کہا آپ کو ساری اپ ڈیٹ دے دیں تو الحمدللہ سے آج بھی ڈی ایچے میں ڈیلی بیسز پہ ڈی ایچے میں جانا ہوتا ہے بڑی زبدس رونک لگی ہوئی یہ ماشاءاللہ سے بڑا زبدس کام چل رہا ہے اور ہر بندہ جو اپنا ایک کام کر رہا ہے مارکیٹ میں ہر فیز میں کام ہو رہا ہے تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو فریش اپ ڈیٹ نیوز ملتی رہے کیونکہ ریال سٹیٹ میں جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی انفرمیشن جتنا ٹیملی آپ کو انفرمیشن ملے آپ اس کے اوپر ڈیسیاں لیں تو آپ کو اس میں انشاءاللہ سے پرافٹ ہوگا بات کرتے ہیں آج فیز سیون اور فیز ایٹ کی کیونکہ فیز سیون کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ابھی اس سٹیج پہ ہے کہ اس میں کافی اینڈ جوزر آ رہا ہے بلڈر جا رہا ہے اور آپ کی کیپیسٹی میں آتا ہے آپ نے وہاں پہ سرمایہ کر رہی کی ہوئی تو وہ بھی بڑا زبدست ٹیم ہے کہ اس میں آپ پرافٹ کما سکتے ہیں اسی طرح ہم ایٹ کی بات کریں تو ایٹ ایک آپ یہ کریں کہ شروع سے پاپولر فیز رہا ہے فیز اس کا پاپولر تھا اس کی فیلز بھی مہنگی ہوا کرتی تھی اس کی لوکیشن بڑی ہارٹ تھی تب تو رینگ روڈ نہیں تھا جب سے یہ اس کی ایک اپنی پیک تھی لیکن جب سے رینگ روڈ آیا تو پھر اس کی اپروچ اور بہتر ہوگی کیونکہ سب لوگوں نے ادھر ہی نکلنا ہوتا ہے ایٹ کی طرف تو اس کے وے بڑے زبردست ہیں اس کا سکوپ بڑا کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی جو انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے وہ بڑی بلوک وائز زبردست ہے کہ آپ ایک سیر سے جاتے ہیں گیٹڈ کمیونٹی کا انہوں نے تاثر دیا کہ جس طرح کراچی دیفینس ہے اس میں اسی طرح کی کافی چیزیں ملتی جو انہوں نے کی ہوئی ہیں تو یہ جو ایٹ بھی انہوں نے کیا ہے یہ بھی کافی ملتا جلتا ہے کہ آپ ایک گیٹڈ کمیونٹی کی طرح آپ کو تصور ہو کے سیکیور ہو ایک سٹریٹ سے آپ نے آنا ہے اندر ایک بلوک بن جاتا ہے یہ بڑا زبردست چینج ہے اور اس میں گھر بھی کافی تیزی سے آپ بننا شروع ہو گئے ہیں ایس بلوک کو کوئی نہیں پوچھتا تھا ایس بلوک میں بڑا زبردست رونک لگ گئی ہے وہاں پہ مسجد تیار ہو گئی ہے ساتھ میں پارک وغیرہ ہے تو وہ بڑی رونک لگ گئی ہے وہ بھی ایک گیٹڈ بلوک بن گیا ہے اور لوگ اس میں اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ سیکیورٹی پرونٹ آف یو سے بڑا زبردست ہوگا اس کے ساتھ آگے پھر آئی وی گرین فیز ایٹ کا حصہ ہے وہ انہوں نے کیا ہے تو وہ آگے کیونکہ دیفینس جانے سے پیچھے والا حصہ سیکیور ہو جاتا ہے اور اس میں پھر سینٹر میں لوکیشن آ جاتی ہے باقی اوورال وہاں پہ پوزیشن ہے تو لوگ کافی گھر بنا رہے ہیں یہ ایڈیل ٹیم ہے کہ آپ اگر اس طرح کی اپروچ پہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو فیز ایٹ آپ کے لئے ایک ایڈیل ہے وہاں پہ جیسے جیسے آپ گھر بننا شروع ہو جائیں گے ریٹ اور بڑھنا شروع ہو جائیں گے ابھی بھی آپ کو ڈھائی کروڑ میں وہاں پہ پلات مل جاتا ہے اور میکسیمم چار کروڑ سوچ چار کروڑ کے فیز ایٹ میں وی بلوک میں یو میں کٹاپ کے اٹیگری کے جو پلات ہیں وہاں پہ یہ ریٹ ہیں اور اس کی انوائرمنٹ بڑی ہے کمرشل زون اس میں دو ہیں بڑے زبردس اور تھارٹی ٹو مرلہز تک وہاں پہ ایک بلوک ہے یعنی کہ فور مرلہ ایٹ مرلہ سکتین مرلہ اور تھارٹی ٹو مرلہز اور اسی طرح آپ دے زون وان زون ٹو میں پیچھے آپ اس میں دیکھتے ہیں تو براؤڈ وی کمرشل بڑا حب ہے اور بزنس آپ بھی وہاں پہ اس کے علاوہ بھی وہاں پہ پورا سکوپ فور بلوک پہ جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے جب وہاں پہ پوری ایکٹیویٹی شروع ہونی تو فیز ایٹ نے تب وہاں پہ جو ریٹ لے کے جانے فیز فائی نے اس کے پیچھے رہ جانا اور فیز ایٹ نے پلاس میں چلے جانا اسی طرح اگر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں فیز سیون کو اس کی لوکیشن کی وجہ سے ہم پیچھے اس کو رکھتے ہیں اگر ادروائز فسائلٹی تو ساری سیم ہوتی ہے لیکن وہ لوکیشن اس کی پیچھے ہیں پیچھے ہٹ جاتا ہے بیئر بی کی طرف چرا جاتا ہے اور ریٹ اس میں اس لیے کام ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ پونے دو کروڑ کا کنال آپ کو مل جاتا ہے ڈیڈ کروڑ کا بھی کنال آپ کو زی ٹوب میں مل جاتا ہے اب ان کے ڈیڈ کروڑ سے لے کے وہاں پہ بھی ریٹ سوہ تین کروڑ تک چلے گئے ہیں فیسنگ پارک وائی بلوک میں جہاں پہ میکڈونر آ رہا ہے اور اگست میں میکڈونر آ رہا ہے ویسے بھی وہاں پہ نائٹ میں بھی اگر چکر میں رہا لگتا ہے میں دیکھتا ہوں انویرمنٹ بہت زبدہ سے فیس سیون کی وہاں پہ بڑی رونک لگ گئے جینگین کرسمنٹ کے لیے وہاں جو میرے تو یوزر بھی زارے ویورز بھی سارے اینڈ یوزر ہوتے ہیں میرا فاکس بھی سارا اینڈ یوزر پہ ہوتا ہے جو ڈیفینس میں رہیش رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بڑی اچھی انویرمنٹ بانگی کل کو جب یہاں پہ سارے فیل آپ ہو جانا ہے گھر بان جانے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو فیل نہیں ہونا کہ آپ فیز سیکس میں رہ رہے ہیں فیز سیون میں رہ رہے ہیں تو آپ کو اس ٹیم یہ انویرمنٹ اس طرح کی بان جانی ہے کہ آج الگ آپ فیز سیکس کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دو کروڑ کا ٹھینکیں ڈیڑھ کروڑ کا کروڑ روپیسے تو کم ڈیفرنس نہیں ہے وہاں پہ فیز سیون لو ہے فیز سیکس اپ ہے لیکن یہ ہے سارا ایک ہی پاکٹ سارے وہی ایونیو آ رہے ہیں وہی راستے ہیں وہی مین بلے وارز ہیں تو یہ جیسے آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو ایڈی ہو جائے گا کہ وہاں پہ آپ بھی شکوائے نیچے والے پورشن میں اندال ہے کراس کر کے جو اڈرین ہے وہ کراس کر کے بھی لیتے ہیں تو آپ کا محول ایک جیسا ہونا ہے یعنی کہ یہ تو آج میرا جو ٹارگیٹ تھا وہ آپ کو انفرمیشن جو ہے ایک تو مارکیٹ جو ٹرینڈ چال رہا ہے وہ بتانا تھا دوسرا کمپیئر کرنا تھا کہ فیز سیون میں آپ پلارڈ لیں فیز ایٹ میں لیں تو جو بندہ نہیں لے سکتا ڈیفینس میں پراپٹی ضرور فیز ایٹ میں نہیں ہے کہ فیز ایٹ میں لے لیں فیز سیون میں چلا جائے اور اچھا پرارڈ لیں نہ چاہتا فیز ایٹ میں آجائے سنٹر میں فیز سیکس ہے آر ایڈی اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ فیز سیکس میں آج کل کیا حالات ہیں فیز سیکس میں کہیں پر بھی چلے جائیں تو آپ کو سوہ تین کروڑ سے نیچے پلارڈ نہیں ملتا اور میکسیمام وہاں پر پونے پانچ کروڑ پانچ کروڑ کے ریٹ چلے گئے ابھی اچھا جو ٹاپ کا پلارڈ ہے پانچ کروڑ میں آپ کو ملتا ہے اچھ بلاک وغیرہ میں تو یہ چیزیں کمپیئر کرنے کا مقصد یہ کہ یہ میں تو کیونکہ دوزار چار تھے ڈیل کر رہا ہوں مجھے یہ سارے اسٹری کا پتہ ہے کہ لوگ پہلے سمجھتے تھے فیز سیکس میں کوئی نہیں چاہتا تھا درہ ہوا آج وہاں پہ اتنی رونک لگ چکی ہے جیسے کل فیز ایٹ میں رونک لگے گی یہ ایک پورا حب بن جائے گا فیز سیون میں بھی اینڈ یوزر کے لیے یعنی کہ جو جس کو کچھ نہیں ملتا فیز سیون میں وہ لے لے تو دیفینس کا ریشی بھی بن جائے گا اور کنال کا ویلا بھی تیار کر لے گا دس ملہ کا پانچ ملہ کا تو ایک وہاں پہ ایک بہترین فیسیلٹیز کے اندر وہاں پہ گھر بنا سکتا ہے بجائے کہ کسی لو سوسٹیٹی میں جائے یا کسی ملے سے نکل کے جہاں پہ اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں یا ریش کے لیے رکھتے ہیں تو آج کے لیے اتنے ہی ہم کلوز کریں گے باقی ہم آپ کو فیز سیون پہ ڈیپلی وہاں پہ فیز ایٹ پہ ڈیپلی جا کے آن گرونڈ شارٹس لے کے آپ کو بتائیں گے کہ گھر کتنے تیزی سے بن رہے ہیں گھر بہت تیزی سے بن رہے ہیں آپ کے پاس ایڈیل ٹائم ہے کہ آپ وہاں پہ پرچیز کریں ایک بات پیچھلی ویڈیو میں میں نے کی تھی اور اس پہ کافی تنقید بھی ہوئی میں آپ کو اس کے لیے ایک بتا دوں کلیر کر دوں وہ میرے جو بتانے کا مقصد یہ تھا آپ میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ آپ سیلر کو کہہ رہے ہیں سیل کر دیں پرچیزر کو کہہ رہے ہیں پرچیز کر دیں یہ ایک بات میں جو ہے نا یہ کافی ہر بات کی دو باتیں ہوتی پوزیٹیو ڈیگٹ ہے تو اس میں آپ کو اگر دیکھیں تو میں یہ کہہ رہا تھا جو سرمایہ کر چکے ہیں ان کے لیے ایڈیل ہے کہ وہ اس میں اگر نکلنا چاہتے ہیں شفل کرنا چاہتے ہیں نائن پریزم میں آنا چاہتے ہیں یا کسی اور فیز میں جانا چاہتے ہیں یا جینین کو ان کی ضرورت ہے تو وہ نکل سکتے ہیں اور پرچیزر کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ فیز سیون کے اندر بھی ابھی آپ یہ کہلیں کہ ایک کروڑ پہ کی کپیسٹی ہے کہ وہ اوپر جائے گا لیکن جائے گا آرام سے لیکن نائن پریزم جمپ میں جائے گا اور فاس جائے گا کیونکہ نائن پریزم میں وہ ریٹ بورا کرنا ہے پوزیشن کے ٹیم پہ جو آپ کے تین بلوک ہیں اس میں اے بلوک آپ کہلیں پی بلوک کیو بلوک انہوں نے تین کروڑ تھے اوپر ہی رہنا سوہ تین ساڑھے تین کروڑ میں انہوں نے پوزیشن کے ٹیم پہ منیمائز ہونا ہے اور آگے تک بھی میں آپ کو بتا دوں ایچ بلوک ہو گیا جے ایل ایم ای ایف بلوک ایف اور ایچ جی جی ٹاپ کے بلوک بان جانے اس سیڈ تھے ایچ بلوک کا کچھ پورشن لیکن اس میں ایک گاؤں آتا ہے اس کو اتنا ایڈوانٹ ہی نہیں ملے گا یا وہ اتنی پیک نہیں پکڑے گا اسی طرح ہم باقی جو بلوک ہیں وہ بھی آپ نے ریدھم میں جائیں گے اور جہاں پر ابھی سٹینڈ کرتا ہے ریٹ یہ آپ کو میں شور کرتا ہوں کہ جب پزیشن آئے گا اس ٹیم تک یہ ہنڈر پرسنٹ پرافٹ گین کر چکا ہوگا اس سے نیچے نہیں ہوگا اس کے بعد میں فائلز کے اوپر شیٹلی بتا دوں کہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہوگی میرے خیال میں تو میں چاہوں گا دس منٹ کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں تو فیز ٹین آگے آ رہا ہے ٹین نائن پریزم کے نیچے اور اس کی بڑی پیاری لوکیشن بنی ہے نائن پریزم سے بھی ایڈیا لوکیشن اس کی نکلے گی سارا فیروز بروڈ کی بیک سیڈ پہ آ رہے ہیں اور یہ ٹیم ہے کہ آپ ستر لاکھ کی بریکٹ میں وہاں پہ جن کے سکٹی سیون اور سیونٹی کی بریکٹ میں ریٹ چال رہے ہیں ٹین کے فیز ٹین کے ایلوکیشن اور ایفیڈیویڈ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے ریٹ کا لیکن وہاں پہ آج اگر آپ ایک کنال کا دیفینس میں سستہ ترین کنال آپ کو ستر لاکھ میں اگر ملتا ہے تو آپ کو یہ محقہ گوانا نہیں چاہیے پانچ سال کے بعد آپ وہاں پہ دیکھیں گے یہی فائل اگر تک اس کو بیٹنگ بھی نہیں دیا ہے تو فائل بھی اگر رہی تو وہ آپ کو ڈیڑھ کروڑ سے پلس میں کاؤسٹ کرے گی اور اس وقت آپ ڈیڑھ کروڑ میں جانے کی وجہ ہے ابھی وہاں پہ ستر لاکھ روپے لگائیں اور یہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں انشاءاللہ دعائیں کام انشاءاللہ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیڈی میں ملتے ہیں اللہ حافظ